پاکستان میں منکی پاکس کے دو کیسز سامنے آنے کے بعد مرک میں وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پشنظر بیرون مرک سے آنے والے مشتبہ مریضوں کی سکریننگ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ صحت نے ائرپورٹس کو ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے ائرپورٹس پر متعلقہ محکموں کو گائی لائنز پر عمل درامت کی ہدایت کر دی۔ ہدایت نامہ میں کہا گیا کہ تیارے میں موجود مشتبہ مریض کی نشاندہی کی جائے، مشتبہ مریض کو روٹین کے ڈپارچر کے بجائے ایمبولینس کے ذریعے نکالا جائے۔ متاثرہ مریض کی امیگریشن ائرلائن سٹاف کروائے گا۔ محکمہ صحت کے ہدایت نامہ کے مطابق مریض کے سفری دستاویزات باقاعدہ لفافہ میں بند کر کے لائے جائیں۔ وائرس کے خطرے کے پیش نظر ائرپورٹس پر پروٹوکول سرویس فوری بند کی جائے۔ ہدایت نامہ میں کہا گیا کہ محکمہ ہیلتھ کے اہلکار مسافروں کے سامان پر جراسیم کش اسپری کریں اور اہلکار حفاظتی پی پی ایکٹس لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہدایت زیاکی گئین کی عمرہ سے آنے والے ہر ایک مسافر کو چیک کیا جائے۔ فرنٹ بسک عملہ ہر فلائٹ کے بعد سابون سے ہاتھ دھوئے اور کاؤنٹر سینٹائز کرے جبکہ ائرپورٹ لفٹ اور بھیر والی جھگوہے پر اسپری کروائے جائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان میں منکی پاکس کے دو کیس سامنے آئے۔ وفاقی وزارت صحت کے حکام کے مطابق سعودی عرب سے بے دخل کیا جانے والے شخص اور جہاز میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے مسافر میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئے۔ وفاقی وزارت صحت کے سینئر حکام نے بتایا کہ سعودی عرب سے سترہ اپریل کو پاکستان آنے والے شخص میں منکی پاکس کی علامات تھی جس کے بعد اس شخص کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں طبی معاینے کی ہدایت کی گئے۔